سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ٹیکزونومک سٹیٹس آف فنجائے کے بارے میں ٹیکزونومک جو ورد ہے یہ کس چیز سے نکلا ہے یہ نکلا ہے ٹیکزونومی سے اور ٹیکزونومی جو ہے یہ سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آرگنزم ہیں ان کو گروپس میں جو تقسیم کیا ہے جو گروپنگ کی گئی ہے ان کی وجہ کیا ہے اب جو فنجائے ہیں یہ ایک الگ گروپ جو ہے بنایا ہے فنجائے کی اگر ہم اگزیمپل لینا چاہیں تو جو مشرومز ہیں وہ فنجائے کے اندر آتی ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں پاہن پہ ہمارے سامنے یہ بریڈ ہے اور بریڈ کے اوپر یہ جو داگ لگے ہوئی ہیں یہ کس چیز کے ہیں یہ اس پہ فنگس جو ہے وہ گرو ہوئی ہوئی ہے اب یہ جو فنگس ہے یہ پلانٹس کی طرح کی بھی نہیں ہے اینیملز کی طرح کی بھی نہیں ہے اس لیے اس کو ہم نے ایک الگ جو گروپ ہے اس میں رکھ دیا ہے اب یہ جو الگ اس کا سٹیٹس ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہے اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں کہ اس کی وال جو ہے وہ کس چیز سے ملکے بنی ہوئی ہے تو جو فنجائے ہے اس کی سیل وال جو ہے وہ کائیٹن سے ملکے بنی ہوئی ہے کائیٹن یہ وہ میٹیریل ہے جو کمپلیکس میٹیریل ہوتا ہے اور ملکے بنا ہوتا ہے کاربن سے اور ہائٹروجن سے اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں تو اس کے اندر سنٹریول موجود نہیں ہوتے سینٹریولز جو ہیں وہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں اینیمل سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن جو فنجائے ہے اس کے اندر جو ہے وہ سینٹریولز جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی لوکو موشن دیکھیں تو یہ جو ہیں وہ نون موٹائل ہوتے ہیں یعنی کہ حرکت نہیں کر سکتے ان کے لیے موومنٹ جو ہے جس طرح پلانٹس جو ہیں اکثر ان کے اندر جو ہے وہ کچھ جو ہے جو لور پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر وہ فلجیلا موجود ہوتے ہیں مورٹیلٹی کے لیے حرکت کرنے کے لیے یا جو اینیملز ہوتے ہیں وہ بھی موٹائل ہوتے ہیں لیکن یہ جو فنجائے ہیں یہ جو ہیں یہ نون موٹائل ہوتے ہیں اب اگر ہم ان کی وہ کریکٹورسٹکس دیکھ لیں جو کہ ان کی اینیملز کے ساتھ ملتی ہیں تو سب سے پہلے جو یہ ہے کہ اینیملز جو ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک جو ہے وہ خود تیار نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ اینیملز کیا ہیں اینیملز جو ہیں وہ ہیٹروٹروفز ہوتے ہیں اور جو فنجائے ہیں یہ بھی اپنی خوراک جو ہے وہ خود تیار نہیں کر سکتی اس لیے یہ بھی کیا ہوتی ہیں یہ ہیٹروٹروفز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے پلانٹس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ کیا چیز موجود ہوتی ہے سیلولوز موجود ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ سیلولوز موجود نہیں ہوتی یعنی کہ یہ جو فیچر ہے اس کا یہ پلانٹ کو اور ان کو جو ہے وہ ڈیفر کرتا ہے فرق دیتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کی جو سیل وال ہے اس کی کمپوزیشن بھی بالکل الگ ہے پلانٹ کی جو ہے وہ سیلیلوز ہے ان کی جو ہے وہ کائٹن ہے اس کے علاوہ ان کے جو مور آف نیوٹریشن ہے وہ کیا ہے وہ ایبزوپٹیو ہے یعنی کہ باقی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اینیملز جو ہیں وہ تو ڈائریکٹ فوڈ لے لیتے ہیں لیکن یہ جو فنجائی ہیں یہ ایبزوپشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنی خوراک جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر کوئی ڈائجسٹیف سسٹم جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا بلکہ فوڈ جو ہے اس کو یہ چھوٹے چھوٹے سیمپل مولیکیولز میں کنورٹ کرنے کے بعد ایبزوپ کر کے ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنی باڈی میں لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ان کے اگزامپل دیکھیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے اندر فرق ہیں تو ان کے اندر جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے ہیریڈیٹی مٹیریل موجود ہوتا ہے لیکن ان کا جو ہیریڈیٹی مٹیریل ہے جو کہ ان کا ڈی این اے ہے وہ پلانٹ سے اور اینیمل سے فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر جو ہے وہ نیوکلئر مائٹوسیس ہوتی ہے اگر ہم نیوکلئر مائٹوسیس کو دیکھیں کہ یہ نیوکلئر مائٹوسیس کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر نیوکلیئر انونویلوب جو ہوتا ہے وہ بریک نہیں ہوتا یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ جو کہ ہے اس کو ہم ڈارک کر لیتے ہیں یہ کیا ہے بلیک والا یہ اس کا نیوکلیئر انونویلوب ہے اور یہ بریک نہیں ہوا نوملی جو mytosis ہوتی ہے اس میں نیوکلیئر انونویلوب جو ہوتا ہے وہ late stages میں بریک ہو جاتا ہے لیکن اس میں جو mytosis ہوتی ہے mytosis ہے یہ cell division کی ایک טائپ ہے یعنی کہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سیل جہاں وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن اس میں جہاں وہ نیوکلئر انویلوک جہاں دیکھیں آپ بالکل بریک نہیں ہوا بلکہ آخر تک جہاں وہ اسی طرح آ رہا ہے اور بعد میں جہاں یہ دو ڈاٹر جہاں یہ سیلز جہاں یہ بن گئی ہیں یہ جہاں اس کیریکٹورسٹک کی وجہ سے کہ ان کا ڈی این اے ڈیفرنٹ ہے اور نیوکلئر مائٹوسز ہے یہ فنجائے جہاں وہ الگ ہیں اور کچھ کریکٹورسٹک ان کی اینیملز کی طرح ہیں اور کچھ ان سے فرق ہیں اور کچھ ان کے اندر پلانٹس کی طرح کی کریکٹورسٹک ہیں لیکن کچھ ان کے فرق ہیں اس کا مطلب ہے کہ نہ یہ پلانٹس میں آ سکتے ہیں نہ یہ اینیملز میں آ سکتے ہیں اسی لیے ٹیکزونمس جو ہیں جو گروپنگ کرتے ہیں انہوں نے ان کا ایک الگ گروپ بنا دیا ہے اور وہ کونسا ہے وہ ہے کینگڈم فنجائے اور یہ تو تھا ٹیکزونمک سٹیٹس آف فنجائے جو کہ آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے موسیقی